السلام علیکم تو آج کی وڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں نے ویزا کس سے لیا اور کتے کا لیا پاکستان سے سعودی آنے کا کتنا خرچہ آتا ہے ٹوٹلی اور سعودی آنے کے بعد میں یہاں پہ کیا کام کرتا ہوں میری سہرلی کیا لگی ہے اور آزاد ویزا کا کیا پروسس ہوتا ہے لوگ کتے اس طرح اس طرح تو آپ لوگوں نے ویزا کس سے لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بات میں سکیم نہ ہو آپ لوگ روئے نا کہ میں نے تو پیسے وغیرہ دیئے تھے اور میرا ویزا نہیں لگا اور میرے ساتھ کافی سکیم ہوگی ہے تو میں آپ لوگوں کو آج یہ بتاؤں گا ٹوٹلی تو ابھی میں روم کو جاتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ آ جاتی ہے آپ لوگوں نے ویزا لینا کس سے اور میں نے کس سے لیا تھا آپ لوگوں نے سب سے پہلے ویزا لینا ہے اپنے کسی رشتدار سے مامو سے یا چچو سے یا آپ کا بھائی ہو یا آپ کا بھو کیونکہ اس میں سکیم کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں وہ بندہ آپ سے بھاگ نہیں سکتا کہیں پہ اور میں نے ویزا اپنے بھائی سے لیا تھا میرے بڑے بھائی تھے یہاں پہ ان سے میں نے کہا بھائی مجھے ویزا چاہیے ان نے میرے لئے آزاد ویزا بھیجا تھا اور آزاد ویزا میں نے لیا اور میرا کتنا خرچہ ہے تو دو آزار بائیس میں میرا ویزا آیا تھا دسمبر میں تو میری ایج اکیس سال پوری ہو گئی تھی لہٰذا آپ لوگوں کی اکیس سال ایج ہے اس کے بعد آپ لوگ سعودی عرب میں ورک ویزے کی اوپر آپ لوگ آ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی ایک دن بھی ایج کم ہوگی اکیس سے تو آپ لوگ بلکل بھی آپ لوگ سعودی عرب نہیں آ سکتے وہ بھی کام کے لی تو یہاں پہ آپ اکیس سال کے ہوں گے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں کا ویزا ملے گا وہ بھی ورک پرمنٹ پہ کام کے آپ لوگ آ سکتے ہیں کام کے لیے آپ لوگ یہاں پہ تو میں نے اپنا ویزا لگایا تھا شاور سے تو میرے بھائی نے آزاد ویزا بھیجا تھا تقریباً اس ٹائم مجھے پڑ گیا تھا چھہ آزار کا ویزا تھا اس کے بعد میں سب سے پہلے میڈیکل کروایا اور میڈیکل آپ لوگ اس طرح کرنا آپ لوگ میڈیکل سب سے پہلے اپنے نیر جو آپ لوگ کے کلینک ہوں گے وہاں سے آپ لوگ اپنا میڈیکل پہلے کروانا کیونکہ وہاں پہ خرچہ کام آ جاتا ہے دو آزار سے تین آزار روپے آپ کا خرچہ آئے گا پہلے تو اس کے بعد آپ لوگ جا کے ویزا کیلئے میڈیکل کروایا اگر آپ لوگ کلیر ہیں اگر آپ لوگ کلیر نہیں ہیں میڈیکل میں تو لہٰذا آپ لوگ اپنا میڈیکل پہلے کلیر کریں وہیں سے دیکھیں آپ کے بلڈ میں کوئی پرابلم ہے یا کسی چیز میں پرابلم ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے وہاں سے کلیر کروائیں کیونکہ آپ لوگ جب آپ لوگ ویزے کا میڈیکل کروائیں گے تو وہ پندرہ سے سولہ ہزار روپے کا آپ لوگوں کو پڑے گا تو وہ وہاں پہ فیل ہو جائے اللہ نہ کرے تو آپ اس لیے اس سے پہلے اپنے نیر کسی بھی کلینک سے یا ہسپٹل سے آپ لوگ کروا لیں میڈیکل تو پھر اس کے بعد آپ لوگ جا کے اپنے میڈیکل کروائیں ویزے کے لیے اور یہ ویزا مجھے چھہ ہزار کا پڑا تھا اور اس کے بعد میں نے میڈیکل کروائیں میڈیکل میرا پندرہ ہزار کا ہوا تھا پھر اس کے بعد پشاور میں گیا پشاور جا کے میں نے پروٹیکٹر کروائیں فنگرز وغیلہ لگوائیں اس کے اوپر میرا تقریباً لگ بگ چوبیس ہزار روپے اس ٹائم میرا خرچ آیا تھا پھر اس کے بعد ٹکٹ کی باری آ جاتی ہے ٹکٹ میں نے کروایا تھا اپنا اس ٹائم میں ڈیڑھ لاکھ روپے گا تو ڈیڑھ لاکھ روپے کا میں نے ٹکٹ کروایا ویزل یہ آزاد ویزا یہ میرا آزاد ویزے آزاد ویزے کے نقصانات بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور فائدے بھی کیا ہے کس بندوں کو آزاد ویزا لینا چاہیے اور کن بندوں کو آزاد ویزا نہیں لینا چاہیے تو اس بارے میں یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا تھا چلوں آزاد ویزا آپ اس صورت میں لیں اگر آپ کو کوئی جاننے والا یہاں پہ موجود ہے آگے تو آپ لوگ آزاد ویزا خوشی خوشی لیں آپ لوگ اس سے پہلے بات کریں کہ بھائی میں آزاد ویزا لے رہا ہوں کیا آپ مجھے وہاں پہ جوب وغیرہ دلوا سکتے ہو یا نہیں دلوا سکتے کوئی ذریعہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے وسیلہ ہوتے پھر اس کے بعد آپ آ کے یہاں پہ اپنی جوب وغیرہ لگوا سکتے ہیں اور کس کس جوب میں کتی تنخواہ ملتی ہے آزاد ویزا میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تو میں یہاں پہ آ کے نرسنگ میں میں نے اپلائی کیا تھا اور نرسنگ کی تنخواہ سٹارٹ ہوتی ہے اسسسٹنٹ نرس ایک ہوتے ہیں نرس اور ایک ہوتے ہیں اسسسٹنٹ نرس اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں پہ بعد میں بتاؤں گا پھر کبھی ٹائم ملا تو تو اسسسٹنٹ نرس کی تنخواہ شروع ہوتی ہے پندرہ سو سے لے کے دو آزار تک تو یہ کمپنی کمپنی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اچھی کمپنی میں آپ اپلائی کریں گے تو اچھی تنخواہ ہوگی اور جو کمپنی تھوڑی سی نیچے ہوگی ریڈ میں چل لی ہوگی تو اس کی تنخواہ آپ کو کم ملے گی اور اس میں سیرلی وغیرے بھی کم آئے گی اور آپ کیا کاماج ہوگا وہ بھی لیڈ بنے گا تو اس بارے میں میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیا سین ہوتا ہے اس کا تو یہ کس طرح ہوتا ہے تو آپ ویزے کا حساب لگا لینا کتنے تک آیا میرے اندازے سے تو یہ چھے سے سات لاکھ تک آیا پھر اس کے بعد آپ آگئے یہاں پہ تین مہینے کا آپ کو اکامہ ملے گا اور تین مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں نے کام کروانا ہوگا یہاں پہ اپنا تو میں جب آیا پھر میں نے اسسسٹنٹ نرس میں اپلائی کیا پھر میرا انٹرویو ہوا اور انٹرویو میں کیا پوچھا مجھ سے وہ بھی میں آپ لوگوں کو پھر بعد میں بتاؤں گا اور انٹرویو میں نے بہت آسانی سے الحمدللہ پاس کیا پھر اس کے بعد میری سیڈ لے گی اور میں ابھی جوب کرتا ہوں تو میں ابھی جوب کرتا ہوں اسسسٹنٹ نرس کی تو میری سیرلی بن جاتی ہے پاکستانی ایک بیس کے قریب بن جاتی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لینا یہاں پہ آکے اسسسٹنٹ نرس کی سیرلی اتنی بن جاتی ہے اور پاکستان میں کتنی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا تو اس کے بعد آزاد ویزا آپ اس لیے نہ لیں کیونکہ اگر آپ کو کوئی ریلیٹیف آگے نہیں ہوگا جو آپ کو کہے یار کہ میں آپ کی جوب لگوا لوں گا یہ یہ ہو تو آپ بہت پرشانیوں پھر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ آئیں گے تین مہینے کا کام ہے تین مہینے کا کامہ آپ آنکھ بند کریں گے اور یہ گزر جائے گا اور آپ کو جوب ملنا تو یہاں پہ سعودیہ میں اس ٹائم بہت مشکل ہے کیونکہ سعودیہ کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں تو آپ لوگ کو جوب یہاں پہ بہت مشکل سے ملے گی اور نصیب سے رزق دینے والا تو اللہ کی ذات ہے لیکن انسان کوشش کرتا رہتے ہیں ساتھ ویزے کے نقصان بہت ہیں آپ کا کامہ ختم ہو جائے گا آپ کی رہائش کہیں پہ نہیں ہوگی آپ نے اپنے سر کے اوپر سب کچھ خود کرنا پڑے گا پھر آپ لوگ آ کے بہت ساری پروبلمز کو فیس کریں گے اس کے بعد تو اس سے اچھے آپ کسی کمپنی کے ویزے میں ہیں اگر آپ کا ریلیٹیف کوئی نہیں ہے اس میں نقصان یہ ہوگا آپ کی تھوڑی سی سیرلی کم ہوگی لیکن سب کچھ آپ کو ٹریول جو ہوگا آپ کو جوب یونی فارم جو چیز بھی ہوگی آپ کو پانی اور سب چیزیں آپ کو کمپنی دیں گی صرف آپ کا خرچہ کس چیز کی اوپر آئے گا فوڈ پر آپ کا کھانے پینے کا خرچہ اپنا ہوگا اور کچھ کمپنی اتنی اچھے ہوتی ہیں کہ وہ کھانے پینے کا خرچہ بھی آپ کو دیتی ہیں تو لہٰذا آپ اس طرح کرنا اگر آپ کا ریلیٹیف نہیں ہے تو آپ آزاد ویزے پہ نہ آئیں کسی بھی صورت نہ آئیں کیونکہ کمپنی میں آئیں کمپنی میں آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا اور بہت فائدے ہوں گی اور بھی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاؤں گا بقائدہ اور چیزوں کی بھی آپ لوگوں کو کس چیز کے بارے میں جاننا ہے سعودی عرب کے تو آپ کمنٹس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لئے ڈیٹیل ویڈیو بنانوں گا اس چیز کے اوپر آپ کو آزاد ویزے چاہیے کمپنی ویزے چاہیے کمپنی ویزے کس طرح لگتے ہیں آن لائن کس طرح لگتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں حروف کیا ہوتے ہیں اور یہ اکامہ ایکسپائر اور جب پھر کیا ہوتے ہیں یہ سب آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا اگر آپ انٹرسٹنگ ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا پھر میں آپ لوگوں کے لئے ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ